نمسکار دوستو دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج کل بیٹا باپ کو مارنے لگ گیا ہے قتل کر دیتا ہے اور رشتے اتنے دور دور ہو چکے ہیں کہ لوگ کہنے لگ گیا کہ خون سفید ہو گیا ہے اور انسانوں کی ابھی اتنی زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ گھر میں بھی ہنسہ بڑھ گئی ہے گصہ بڑھ گیا ہے شانتی دور جانے لگی ہے انسان کو چین نہیں ملتی ہے بے چین نہیں زیادہ ہونی شروع ہو گئی یہ سوچنے کا مدہ تو ہے ہی کہ ایسا آخر کار ہوتا کیوں ہے تو آج میں اسی مدہ پہ بات کرنے والا ہمارے شریر میں ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کی ہماری بہت سی ایکٹیپٹیز کے لیے جمعہ بار ہوتے ہیں اور یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں گلینڈز میں سے ہمارے پورے شریر میں دس گلینڈز ایسے ہیں جو ہارمونز ریلیز کرتے ہیں ان میں سے تین جو گلینڈ ہیں وہ برین میں ہوتے ہیں اور وہ تین گلینڈ جو ہیں وہ چار طرح کے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں کون کون سے چار طرح کے ہارمونز جو ہمارے برین سے ریلیز ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ یہ جب ریلیز نہ ہو تو کیا ہوگا جو ڈوپا مائن ہے نا اس کو ریوارٹ ہارمون بھی کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہم بھی گیم کھیلتے ہیں موبائل کے اوپر یا کوئی مووی دیکھتے ہیں یا ہم کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب بیٹسمن جو ہے وہ شتک بنائے جیسے ہی وہ شتک بناتا ہے تو ہمارے ہاتھ آٹومیٹیکلی اوپر چلی ہو کیوں کیوں کی اس وقت ہمارے برین میں سے ڈوپامائن نامک ہارمون ریلیز ہوتا ہے ہمارے کو ایک رواڈ ملتا ہے ہمارے کو خوشی ملتی ہے اس سے اپنے اپنی صاف ہو جاتا ہے کہ اگر یہ ریلیز نہ ہو تو ہم دکھی رہیں گے ہمارے کو تکلیف رہے گی ہم خوش نہیں رہ پائیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ روز صبح اٹھ کے ایک کوئی اچھی چیز جو ہے اس کا ایک ٹارگٹ بنانا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ رواڈ ہارمون ہے جب ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں پورا کر لیتے ہیں وہ کام جو ہے وہ صحیح سے کر لیتے ہیں تو ہمارے کو ایک الگ ٹائپ کی خوشی ملتی ہے وہ خوشی ڈوپامائن کے ریلیز ہونے کے کارن ملتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ٹیچرز جب ہم چھوٹے تھے تو یہ کہتے تھے کہ آپ لکھا کرو کہ آپ نے ایک دن میں کونسا اچھا کام کیا وہ اسی لیے کیونکہ اس سے ڈوپامائن ہارمون ریلیز ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے ہارمون کے اوپر وہ ہے انڈورفن نامک ہارمون مدر نیچر نے اس حساب سے بنایا ہے کہ خود با خود ہم اپنی ریپیرنگ کافی حد تک کر سکتے ہیں انڈورفن ہارمون اگر اس کی کمی ہو جائے تو ہمارے شریر میں کہیں نہ کہیں داد شروع ہو جائے گا اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم کرتے ہیں کہ ہم پین کلر لیتے ہیں ترہ ترہ کی پین کلرز لیتے ہیں وہ جو پین کلر ہوتی ہے وہ ہماری کڈنیز کو بھی خراب کرتی ہے چند ٹائم کے لیے تھوڑے وقت کے لیے ہمارا درد دور ضرور کر دیتی ہے تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ پین کلر جو ہے یہ ایک سلیوشن ہے ایسا نہیں ہے مدر نیچر نے ہمارے اندر ایک انڈورفن نام کا ہارمون ریلیز کرنے کا ایک پروسس بنایا ہوا ہے جب وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو ہمارا جہاں کہیں بھی کوئی درد ہوتا ہے وہ تقریبا تقریبا کافی ٹھیک ہو جاتا ہے یا یہ کہلو کہ ہمارے میں ایک سین شکتی بن جاتی ہے کہ بھائی اس میں ایک اتنی زیادہ سین شکتی ہے کہ اس کو درد نہیں ہوتا ہے اب آرمی ہوئی پولیس ہوئی اس کو اس لیے ٹینڈ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنا انڈورفن جو ہارمون ہے اس کو اس کو ریلیز ہونے میں بڑھانا ہے باڈی میں اس کی تعداد بڑھانی ہے یہ تو آرمی اور پولیس کی بات ہوگی پر ہم آپ لوگ کیا کریں اس کے لیے یہ ہے کہ کمیڈی سیریل دیکھیں ہسنے والی باتیں کریں چٹکلے سنیں اچھی اچھی کہانی ہے سنیں اور ایک اور بات ہے اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز کرنے سے بھی ہمارے اندر اڈورفن جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ ہارمون کی طرف ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کئیوں نے پیٹس پالے ہوتے کتا بلی تو جب ہم کھا راتے ہیں ہمارے دماغ پر کوئی بھی سٹریس ہوتا ہے تو ہم جو وہ پالتو کتا بلی یا ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ان کی توتلی توتلی آوازیں سنتے ہیں اور وہ کتا بلی جو ہے اس کو ہم پیار کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے ہارمونوں ہمارے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ جب آپ اپنے پیٹ کو پیار کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگاتے ہیں تو ایک الاگ قسم کا جو ہے نا آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے وہ فیلنگ کونسی ہوتی ہے وہ اوکسی ٹاکسن ہارمون کے ریلیز ہونے کے کارن ہی ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے نا جب وہ ہم بچے کو پیار کرتے ہیں یا اپنے پیٹس کو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اچھا لگتا ہے تو اس کا جمعبار کون ہے اوکسی ٹاکسن تو اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے ٹائپ کے ہارمون اس کو ہم موڈ سٹیپلائزر بھی کہتے ہیں یہ ہارمون کی کمی کیا کرتے ہیں مان لو کہ ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے ہمارے گھر میں ہم نے بچوں کو بھی تیار کیا بچے بھی کش ہو گئے کہ چلو پپا ماما ہمارے کو آج باہر آؤٹنگ کے لیے لے کے جا رہے ہیں اچانک سے ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آ جاتا ہے بچوں کا خراب ہوتا ہے اور اگر ہم ان کو آؤٹنگ کے اوپر لے جاتے ہیں تو ہمارا موڈ جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ جو سیروٹرنین ہے یہ ریلیز ہوتا ہے تو آپ سب نے سنا کہ یہ جو چاروں ہارمونز ہیں آکسی ٹاکسین لپا مائن سیروٹرنین انڈورفن ان کی کمی سے ہمارے کو تکلیفیں ہوتی ہیں اور ان کو ریلیز کرنے کا بھی ہم نے بتایا نا کہ آپ خود بھی ہم خود بھی یہ ہارمون کو ٹریگر کر سکتے ہیں مطلب اپنے باڈی کے اندر ہم اس کو ریلیز کروا سکتے ہیں جیسے میں نے بولا پیٹس کو پیار کرنا بچوں کو پیار کرنا پکچر دیکھنا کمیٹی سیریلز دیکھنے یا پھر جیسے لاب ہارمون ہیں ڈوپا مائن لاب ہارمون بھی کہتے ہیں ڈوپا مائن جیسے ہارمونز جو ہیں وہ ہیں ایون ہنسپنڈ وائف کی جو اچھی اور نوک جھونک اور ایسی جو چیزیں ہیں نا یہ بھی ہارمونز ریلیز کرتی ہیں تو یہ چاروں ہارمونز جو ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے ہیپی ہارمونز تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہیپی ہارمونز ریلیز نہ ہو تو کیا ہوتا ہے ریلیز ہو تو کیا ہوتا ہے اور ہم ان کو ٹریگر کیسے کر سکتے ہیں ہم خود اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی تعداد ہم اپنی باڈی میں کیسے بڑھا سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ جان کری اور ہماری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور ایسی ہی ویڈیوز اور ایسی ہی جان کریے لے کہ بہت جلد ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے روگرو تب تک کے لیے ہمیں دے ازازت کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہو سکے تو بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اگر کوئی نئی ویڈیو وہ بھی آپ تک پہنچ سکے شکریہ